وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائِنًا یہ بہت اہم واقعہ آ رہا ہے یہاں اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحف ہو گیا تھا جب یہ صحفات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے جواب دے دوں گا آنا اور یہ کہ انشاءاللہ نہیں کہا کل تم آنا میں تمہیں جواب دے دوں گا انشاءاللہ نہیں کہا صحف ہو گیا غلط ہی ہو گئی لیکن یہ کہ اللہ تعالی نے جن کے جتنے رتبیں بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے جن کے رتبیں ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لئے اللہ نے کیا گریفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی مقام ہی نہیں لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہے کہے دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گریفت ہو گئی تو حضور کی کئی دن گذر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے لئے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئے وہ یہاں کہ مخالفین نیتالیاں پیٹھنی ہوگی کہ لو بس فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر جو ہیں اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے اس کے بعد جبرائیل آئے یہ واقعات بھی لے آئے ساتھ یہ ہدایت بھی لائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَا دیکھئے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا اِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا یہ ہماری تہذیب کے اب یہ سمجھئے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے ان کے اندر توحید کی روح وہ کُٹ کُٹ پر بھری ہوئی ہے کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے اصل میں حسن اللہ کیا پھول دیکھا سبحان اللہ پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا عمدہ خون بنایا ہے کوئی آپ کو کوئی تکریف رفع ہوئی کوئی ضرورت پوری ہوئی الحمدللہ بھوک لگی ہوتی کھانا کھایا الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے منظر اچھا لگا بچے کھیل رہے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے کہ یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو اللہ کو پسند ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیعت سے ہے یہ کوئی میری صلاحیت سے میری قوت سے تو نہیں ہے اسی طرح سے کوئی کام کرنا انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں ارادہ تک ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے بغیر اللہ کی مرضی اور ازن کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تو یہ بھی گویا کہ اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے ما شاء اللہ انشاءاللہ اور اس سے پہلے ہم الحمدللہ سے شروع کر چکے ہیں اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائے وَسْكُلْ رَبَّا کا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے وَقُلْ أَسَعًا يَحْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ بِنْ هَذَا رَشَدَا اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے یعنی میں یہ کیوں کہوں کہ یہ کام میں کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی بسورتحال پیدا کر دے لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے بلکہ معاملات کو تفویض الامر اللہ سپردم بطوم آیا خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا تو اس طریقے سے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے